بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میزبان آپ کا دوست بل بہار مند آپ کے سامنے حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ محترمہ تنمیر افضل صاحبہ موجود ہیں روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کے تامن سے سسلہ سیف الملوک چناسی کا جو پروگرام آپ کی سماعتوں اور آپ کی نظروں کے لیے بیش کیا جاتا ہے اسی سسلے کی کڑی لیکن آج کا پروگرام معمول سے ہٹ کے ہے کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس سسلے میں رہنمائی فرمانے والی شخصیت حضرت میاں محمد بخص صاحب کے خانوادے اور علاقہ کھڑی کی عظیم روحانی شخصیت حضرت میاں محمد زمان صاحب کے حوالے سے جن کی رہلت چند دن قبل ہوئی دوا گو ہیں کہ اللہ انہیں غریقے رحمت فرمائے اس سسلے سسلہ صحفرت ملوک شناسی کی رہنمائی ہمیشہ انہوں نے بہت شفقت سے فرمائی اور انہوں نے ہماری ڈارس بندائی اسی سسلے میں اور ان کے حوالے سے اور وہ نہ صرف ایک روحانی شخصیت تھے بلکہ ہمارے روحانی مشرد بھی تھے تو اسی سسلے کو اور اسی حوالے سے اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ میاں محمد باکش صاحب نے سیف الملوک میں کیا فرمایا ہے ماں باپ کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ چلتے ہیں محترمان تعمیر افضل صاحبہ کی طرف اور انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ آج ہمارے لئے میاں محمد زمان صاحب کے حوالے سے کیا لے کے آئیے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمان الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ محترم لاظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم خانوادہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ کے بڑے بھائی میاں بابل بخش صاحب رحمت اللہ کی چوتھی پشت میں سے جبلا میاں محمد زمان صاحب رحمت رحمت کو خراج عقیدت بھی پیش کریں گے اور اس سے ہمارے جذبات کا اظہار بھی ہو جائے گا اور ہماری کلاس بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی تو تھوڑا سا تعرف کراتی چلوں کہ میرے مربی میرے استاد میرے مرشد میرے راہنما میرے ابو جی میاں محمد زمان صاحب رحمت اللہ اللہ انہوں نے بھی یہ جو تھا وہ جمعو کا کالج تھا پرنس آفویل وہاں سے انہوں نے بھی یہ کی تعلیم اثر گی اور دینی تعلیم جو تھی وہ استاد مہترم قبلہ میاں محمد رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ ساعر صاحب सہموال صاحب صاحب سعجی دینی طریق کے لئے جی تو وہاں سے انہوں نے تعلیم آسل کی اور آفظمتیولا صاحب رحمت علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قبلہ میاں محمد بکی صاحب رحمت علیہ کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا تو ان سے پہلے آفظمتیولا صاحب سے پھر ان کے پوتے آفظمتیولا صاحب تھے جو ہمارے نانا بھی تھے ان سے انہوں نے تعلیم آسل کی ابو جی کو قبلہ میاں صاحب کے کلام اور نام اور ذات کے ساتھ محبت بلکہ عشق کہہ لیں اور عشق بھی والحانہ عشق تھا بیٹا یہ تو آپ صاحب بھی دیکھتے جاتے تھے تو ان کا یہ جذبہ قبل تحسین ہے آپ نے سولہ سالہ زندگی کا ہر لمحہ ہر سانس میاں صاحب کے کلام کی خدمت کے لئے وقت کر دیا اور آپ رحمت علیہ کی تمام تصانیف کے علاوہ تمام غیر مدبوع کلام آپ کو عز بر زبانی یاد تھا اور پورا کلام آپ کے دماغ اور سینے میں محفوظ تھا یہ ان کا خاصہ تھا بلکل یہ ان کا خاصہ تھا اور میں تو میں نے تو اپنی بچپن سے جب سنبھالا تو میں نے تو انہیں بس یا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا ہے یا سیفر ملوک پہ کام کرتے دیکھا ہے بے شک بیٹا تو اس لحاظ سے وہ عفظ کلام میں میاں محمد بخص بھی تھے اور یہ عزاز انہی کو اصل تھا بیٹا سو سال کی عمر میں تمام جسمانی کمزوریوں کے باوجود آخری سانس تک اس عام ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی اور محبت سے پایا تکمیل تک پہ جایا ایک تو دین کوئی بو ہو جائے یا ذمہ داری ہے لیکن انہوں نے محبت اور عشق سے اس کام کے پر جانتے ہیں ان کو عشق کی حد تک جنون کی حد تک بے شک بے شک پھر اس کی اشارت لیا گئی تھی تو بہت بڑا کام ہے بہت بڑا محبت والا کام تھا مشکل بھی تھا لیکن انہوں نے مشکل نہیں سمجھانا تو پھر مکمل معنی و معفوم معنی و معفوم اور مجاز و حقیقت کی تابشائی بالخصوص درستگی اقلام اصل ان کا جو تھا نام سلسلہ و درستگی اقلام بھی تھا یعنی کامل صحت اور آسان پیرائے میں طالبان حقیقت و طریق تک پہنچانے میں جس قدر صحیح فرمائی ہے یہ انہی کا خاصہ ہے اور یہ صادر بھی انہی کو نصیب ہوئی بیٹا الحمدللہ سلما الحمدللہ پھر ابو جی نے اس کلام کو صرف اپنا وظیفہ یا اپنی روح کی تسکین تک محدود نہیں رکھا یہ بڑی بات ہے آج کال ہم سب جو بھی کرتا ہے بندہ صرف اپنی تسکین کے لئے کر لیتا ہے تو باقی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے عوام الناس کے لئے اس پر سرچ کی محنت کی اور دن کے آرام اور راتوں کی نیند کو اپنے اوپر حرام کر کے اس کی تسہیح تشریح درستگی اور اشارت کے لئے ہر ممکنا کوشش کی اس میں شک نہیں کہ وہ تو عویشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کلام کو کوئی بلکل غلط پڑھنے کی اگر کوئی کرتا تو وہ اس پر محنت پہ کہہ دیتے تھے ہم اکثر کہتے تھے ابو جی مطلعہ ٹھائر کے کہہ لے میں تو یہ کہوں گا کہ فی زمانہ اگر سیفل ملوک پہ کوئی اتھارٹی کی کہہ لیں اگر تھے تو ممی یا ممعظمان صاحب بے شک بہتا تو جس میند محبت لگن اور عشق سے انہوں نے یہ کام کیا ہے بیٹا یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہی تھا اگر صاحب یہ ہی تھا آخری سانس تک یہ فریزہ سر انیام دیتے رہے اور آپ پوری ایک انیورسٹی تھے فارسی کا علم عربی کا علم نجابی کا علم انگلیش کا علم ماشاءاللہ وہ ان کی تحریریں دیکھیں تو پتہ جلتا ہے آج کل لوگ سیفر ملک پہ کام کرتے ہیں تو ان کا مقصد حصول ڈگری ہوتا ہے کوئی امثل کر رہا ہے کوئی پی آئی دی کر رہا ہے لیکن یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میاں محمد مان صاحب خود ایک یونیورسٹی تھے خود ایک یونیورسٹی تھے بہت شک بہت شک بہت شک تو آخری سانس تک یہ فریضہ جام دے دے رہے اور علم کے پیاس ہوں اور تشنگان حق کی پیاس بجاتے رہے ہر لمحہ ہر گھڑی تو قبلہ میاں صاحب نے بیٹا کلاب ان کا جو تھا ابو جی کے اثر جو چیز تھی درستگی کلام کا شدت سے حساس تھا ہر وقت وہ یہی رو نہ روتے تھے ہر وقت وہ بے چین رہتے تھے کہ کمپوزنگ میں پرنٹنگ میں لا معلومہ گلتیاں ہو جاتے ہیں کلام کی تباعت میں جو بھی گلتیاں تھیں کہ وہ کیسے دور ہو تو انہیں یہ فکر لاک تھی تو بڑا باور رکابر تھا اس میں کہ وہ آپ کا کچھ نہیں سکتے تھے تو پھر ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی کہ رہائیتی محترم پروفیسر عاشق صاحب کی صورت میں مدد فرمائی اور انہیں وسیلہ بنائی وہ ریٹائر پروفیسر نے تو انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا پھر ان دونوں عزرات نے ملکار اس زمانداری کو بڑے آسن طریقے سے نبایا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کتاب کی تباعت آخری منال میں ہے کرونا کی وجہ سے تاخیر کا اشکار ہو گئی تھی پروفیسر صاحب بھی اس پہ بہت سردہ ہوئے تھے کہ کاش میں وہ پوری کتاب لاکہ میاں صاحب کے سامنے رکھتا تو پھر وہ خشو جئے لیکن انہوں نے بتا تھا کہ ہو گیا ہے کام انہوں نے کیا ہے تسکین تھی بڑی دعائیں دیں انہوں نے پروفیسر صاحب کو بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کو بھی صحیح تو تنرسی عطا فرمائے آمین آمین اور ان کو بھی اس مشن میں اللہ کا محبی عطا فرمائے تو یہ نسخہ بہت جنت اگلا سے پاک ہوگا اور ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی اور جاتے جاتے نسخائی کی میاں ہمارے لئے دیار کر کے جاتے بہت بہت بڑی بات ہے یہ تو ایک بہت بڑا کام بہت بڑا بیٹا ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت یہاں کوئی کوئی ادا کرنے اور میاں صاحب کے اولاد انہیں کہاں تو بھی ادا کر دیا ہے بلکل اللہ تعالیٰ انہیں بلندی درجات ادا فرمائے آمین سبح مآمین آج وہ ہمیں ادا کے مخارفت دے کر فانی سے پردہ فرما گئے ہیں تو انہیں اخراج اقیدت پیش کرنے کے لئے بیٹا بیرے پاس تو الفاظ نہیں ہے تو کبلا میاں صاحب رحمت صالح کہ کلام کا سانہ لیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بابل تن قبلہ کعبہ دلتے جان میری دا اے بابل تن قبلہ کعبہ دلتے جان میری دا دائم اسم شریف تو ساڑا ورد زبان میری دا یعنی کہ میاں محمد زبان صاحب کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے آپ کی طرف سے میاں صاحب میاں محمد بحش صاحب نے سیفر مذہب کرنے آسانی فرما دیا سبحان اللہ تو فرماتے تیرے در کی خاک سے ہے اور تیرے فیض کے چشمے سے ہی میری زندگی ہے تخت تیرا کو دور کہ تیری گود کا مقام کو دور جیسا ہے تو آگے فرماتے ہیں باپ کی عظمت باپ کی عظمت باپ کی عظمت باپ کی شفقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی تیری شفقت کے عظمت میں میری بنا ہے اور تیرے قدموں کی دول میرے سر کا تاج ہے تو باپ کے مقام اور مرتبہ کا بیان فرما کر اب اولاد کی تربیت فرمارے ہیں میاں صاحب کہ والدین کی خدمت میں پیش کیسے ہونا ہے یہ اولاد کی تربیت ہے اب سیف ملوک اپنے باپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے جب وہ سفر پہ جا رہا ہے تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے سیف ملوک سیف ملوک تیرا ایک بیٹا فرزندہ وچ نیوان اگر اور ہیں بھی کتنے بیٹے تو میں سب سے کمزور کم تار ہوں تو سیف ملوک تیرا ایک بیٹا فرزندہ وچ نیوان نفر غلام کمینہ بندہ شاہ تو صدقے تھی وہا اے بابل میرے تیری اولاد میں سے میں سب سے نیوان یعنی سب سے کم تار کمینہ کسی ناکام کا تیرا نوکر تیرا غلام بندہ ہوں اے بادشاہوں کے بادشاہ میں تیرے صدقے میں تیرے قربان پھر آگے فرماتے ہیں بے مقدار ناچیزہ اوگنہار نکارہ سورج تیرے داہک ذرہ کردہ عرض بیچارہ قربان جاؤں قربان جاؤں اے بابل تو مصر سورج ہے اور میں تیری شعاؤں سے ایک ادنا سی شعاؤں نفی اپنی کی ہے یعنی باپ کی عظمت بتایا باپ کی عظمت اور طریقہ اولاد کا آگے جانے گا کہ میں بے مقدور بناگار بیکار آجز مسکین تیری بارگاہ میں ہما وقت خدمتگار اور عرض گزار ہو تو آگے فرماتے ہیں جب وہ اپنے سفر پر جاتا ہے سیف ملوک تو اس کو جب وہاں سے کامیابیاں ہوتی ہیں تو وہ کیسے کس طرح کامیابیاں ہوتی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بلاگا حقیقی گولون جاں میں رخصت ہویا لکھ مسیبت سختی رج رج ہنجور ہویا جب میں سفر میں نکلا تو مجھے بہت پریشانیوں نے گیرا اور میں بہت پریشان ہوا سرماتے ہیں کہ باپ کی گود باپ کی شکت گاہ کو اصل کی بلا گاہ کا درجہ دیا بیٹا اور اے بابل جب میں آپ سے جازت لے کر معرفتِ خداوندی اصل کرنے کے لیے یعنی سفر عشق پہ جب میں روانہ ہوا تو اس سفر میں میں نے بہت مشکلات اور مسائب کا سامنا کیا تو اس کے بعد اب مجھے میرا مقصود جب اصل ہو گیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے یہ آپ دیکھیں آگے تو اسے فرماتے ہیں کہ سیف علو کہہ رہا ہے کہ آج میرے سر رحمت گھٹھی گھٹھی ہوتا ہے برسی آج میرے سر رحمت گھٹھی تھانڈ پہی وچ پتے پتے ہم اسی نا آپ دیکھے کلے جا تھانڈ پہی اس طرح وچ پتے آج میرے سر رحمت گھٹھی تھانڈ پہی وچ پتے نال دعا تبجو دیری سب مطلب رب دیتے آج جو آپ یہ شہروں کے مطالب بیان کر رہی ہیں یہ آپ میاں ممزمان صاحب گے حوالے سے بے شک بے شک آپ کی علمائی تو انہوں نے ہی کی بے شک بیٹا ایک ایک لفظ آپ اوپر سادر آ رہا ہے ایک ایک لفظ جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہمارے ہمارے اندر والا تو پھر فرماتے ہیں کہ آج مجھے میرے مقصد میں جو کامیابی ہوئی جو رحمت کی برسات ہوئی یہ سب تیری شفقت تیری توجہ اور تیری دعا کا صلاح ہے تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ میز تفیل تو ساٹے میں پارویا فضل حضوروں میز تفیل تو ساٹے فضل ہویا حضوروں مدد قبل آگا دی گولوں لتھے رنجر جوروں مدد کس کی تھی قبل آگا کی میرے بابل کی قبل آگا کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے بیٹا کیا تسکین ملتی ہے کی بلاغا سبحان اللہ سبحان اللہ تو میری تمام تکلیفیں تمام پریشانیوں سے جو نجات مجھے ملی ہے یہ سب میز مدد کی بلاغا یعنی سب آپ کی دعاوں کے سلے آپ کی شفقت مدد کے صدقے رب تعالیٰ کا خضرو کا دعا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وچکج نہ آئی شیحی نہ قوت شیاری آر آپت ہی راکھی ہوئی مدخاص تمہاری پھر ہوئی جا کے یہ تیری شفقت کا سارا سلسلہ ہے تو تمام آفات بلیات سے کیسے بچہ صرف آپ کے صدقے تسان نگاہ میرے وال رکھی دیتیاں نیک دعائیں تائے سفر عشق دے سادے گائے دیو بلائیں سادے ہوتا ہے اس تیہ لیے اور گائے دیو بلائیں دیو بلائیں ہوتا ہے پاؤں تر ایک پوچل دیئے تو تسان گاہ میرے وال رکھی دیتیاں نیک دعائیں تائے سفر عشق دے سادے گائے دیو بلائیں اے بابل میرے سونے بابل یہ سب تیری نگاہ کا فیض ہے کہ تمام آفات بلیات اور شیطان کے حربوں اور نفسانی خواہشات کو کچھل کر پاؤں دل روند کر میں نے عشق کا صبر یعنی معرفت حداوندی کا صبر کامیابی کے ساتھ مقمر کیا یعنی تذکیہ نفس میرا کیسے ہوا ہے محبت کے صدقے رب کا کرم ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب آپ رحمت اللہ ماں کی قدر و منظرت کی درختانوائی خمار ہیں والد کے ساتھ والدہ کا فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مامنی دے رب منایا پہلا مرشد مائی مامنی دے رب منایا پہلا مرشد مائی شکر خدا دا جے تُو راضی نالے پات رہائیں پات ہوتا ہے عزت اے مام سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھے کہ ماں کو پہلا تبجہ دیا ہے بابل کو بھی مرشد فرمایا اپنے کلامیں بابل مرشد نے یہ کام دیا لیکن ماں پہلا مرشد تو اب پہلا مرشد مائی کیونکہ والدہ کی تربیت بیٹا ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے تو وہاں ہی سے وہ اپنا مرشد وارا کام شروع کر دیتی ہے ماں جو ہے نا اپنے اولاد کے لئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنی ماں کو راضی کرو ماں راضی ہوگی تو رب راضی ہوگا اور ماں کے راضی نامے میں ہی تمہاری عزت ہے اس ہی میں تمہاری کامیابی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو سیف علوک شہزادہ جب رب کی تلاش میں دیکھے نکلتا ہے تو اپنی ماں سے پھر کیسے اجازت لیتا ہے اس کی خدمت میں کیسے آذر ہو رہا ہے اب یہ بتا رہے ہیں پہلے باپ سے اجازت لیتا ہے اب ماں سے اجازت لیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بیٹا تربیہ تو نہیں چاہیئے اور آت کی کہ انہیں پتا ہو کہ ہم نے اپنی ماں کے سامنے کیسے جانا ہے اور باپ کے سامنے کیسے جانا ہے یہ چیزو بتا رہے ہیں میاں صاحب تو فرماتے ہیں کہ وہ سیف ملوک ہنجوں پار رنہ ہنجوں پار رنہ کے بہت زیادہ رویا جب ماں سے اجازت لینے کیا ہے تو سیف ملوک ہنجوں پار رنہ سن ماؤتی زاری پینا ہوتے متھا رگڑے جب میں واری واری کبھی ایک پاؤں چوبتا کبھی دوسرا پاؤں چوبتا تو کہندہ کیا؟ کہندہ قدم تیرے دی مٹی سرما میرے بانے قدم تیرے دی مٹی سرما میرے بانے آک تیرے سب گردن میری نائی ملے مکانے میں اس سفر پہ تمہیں چان پڑا لیکن تیرے حبوکا بھی بجے بڑا پاس ہے کہ میں نے وہ بھی ادا کرنے تھے ٹھیک سبحان اللہ اے ماں میری پیاری ماں تیرے قدموں کی خاک میرے آنکھوں کا سرما یعنی میرے آنکھوں کی بینائی میری آنکھوں کا نور ہے میں رب کی تلاش میں نکل پڑا ہوں وہ بھی تیری اجازت کے ساتھ اجازت بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے شدت احساس یہ ہے کہ تیرے وہ حقوق جو مجھ بے واجب تھے میرے سے ابھی ادا نہیں ہوئے تو پھر فرماتے ہیں کہ جو کچھ زبانوں کے فرض آہا میں کرنا ہے اے ماں تُو نے جو کچھ اپنی زبان سے کہا ہے جو کچھ زبانوں کے فرض آہا میں کرنا ہے اے شہادت میں نے آئی حکم تیرے دے مرنا پہلے میں نے تیرا کہنا ماننا تھا لیکن نجازت تُو نے دی ہے تو میں نکلا ہوں اس پر تو اے میری ماں میری جان تیری زبان سے نکلا ہوا اور لفظ میرے لئے فرض ہے اس سے بہتر تھا کہ میں تیرے حکم کے آگے موت قبول کر لیتا تو وہ موت بھی میری شہادت ہوتی رے اس میں بیشتی تو ماں کا سائرہ کیا تھا توبہ رکھ تیرے دی چھاویں رے اس میں بیشتی مونوی ندی گما دی اندر تو ہی میری کشتی اب بھی مجھے تو آکے پھر فرماتے ہیں با یزید بستامین اخدو پرالاہ کا قول ہے فرماتے ہیں کہ جہاں ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جنوہ گاہ ہوتی ہے بیشم تو بیٹا ماں کے قدموں تلے چھپی جنت اور دنیا اور آخرت کی سرخ روی اس اسی وقت حاصل ہوگی جب اولادیں والدین کی اساسیت اور حقوق کو پہچان سکیں گے یہ دونوں چیزیں آج بہت دونے بیٹا اساسیت بھی اور حقوق بھی بیشم ایسے یہ علم ہوتے ہوئے بھی تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیز پہچان کرائیں انشاءاللہ تو والدین کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے بیٹا اور ماں باپ کا وجود ایک ایسے درخت کی مانت ہے جو دھوپ کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اس کی گرمی اور تپچ کو اپنے پتوں میں جذب کر لیتا ہے اور چھاؤں اور تسکین دوسروں کو فرام کرتا ہے بیٹا تو اخلاصہ اقلام یہی ہے کہ والدین کی محبت خدمت عطاعت فرمابرداری اور والدین کے حقوق کی پاسداری ہی رائے نجات ہے اور یہی خزانہ کائنات ہے بیشم جیسے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ وَبِ الْوَالِدَ اِنِ اِسَانَ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بیٹا میں نے تقریباً ستر سان ابو جی کی صحبت اور تربیت میں گزارے ہیں آپ کا معمول تھا صبح تحجت اور نماز فجر کے بعد کلامِ مجید کے وظائف کے بعد میاں صاحب رحمد علیہ کا کلام اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا تھا اور پورا دن اس میں مستقل رکھ رہتے تھے پورا دن اس میں اور اس پر سرچ کرتے اور رات گئے تک راگ وراگ والے اشار مجید ابھی بھی وہ اشار ہیا بڑے ذہن میں گھوڑتے ہیں اپنی یادیں لے کر یہاں اس کی قلت ہے اپنی یادیں شیئر وہ پڑھتے رہتے تھے اور آنکھ اشکبار ہو جاتی تھی اور یہ ہی لوری لیتے لیتے سو جاتے تھی سو آٹ کے پر سلسلہ تو بھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ نظر کافی تم زور ہو گی تھی تو کتاب کو بلکل نظر نہیں آتا تھا تو ایک دن میں نے دیکھا تو کتاب کو ایسے راکھ کے راکھ رہے ہیں یہاں راکھ کے تو میں نے کہا ابو جی یہ اتنا زور نہ ڈالیں اس کے اوپر نظر کافی زور ہو جائے گی تو ساتھ ہی پڑھا آر گھل کا جواب آر بات کا جواب کو شیر میں دیتے تھے کہ میاں صاحب نے نہیں یہ سنا یہ نہیں آپ نے سنا تو فرماتے ہیں دیدے دل بار ویکھن کارن تبین دیدوں کیوں رکھاں دیدے دل بار ویکھن کارن بن دیدوں کیوں رکھاں جن ای اکھی یار نا دس سے پاتھ پرینہ ہو اکھاں مانو ساڑ دیو نا کھانو تو مجھے پڑھنے دو یہ جتنا جب تک میری آخری ایک ایک شواں تو اس کے ساتھ میں اپنی کلام پاہوں کو میں پڑھتا ہی رہوں گا تو یہ آتا بیٹا اور انہوں نے ابو جی نے کبلا بیان صاحب کا کلام مجھے بھی پڑھایا سکھایا پھر مجھے اسلام پہ چلایا بیٹا تو پھر فرمایا میرے بچے میرے پاس جتنا علم تھا میں نے تمہیں سکھا دیا اور تم نے اپنی استداد کے مطابق آسل کر لیا ہے وہ اکثر اس کی جگہ وہ یہ پڑھتے ہوتے تھے کہ ولی اللہ نے پانڈا تاکے پانڈے حیر حضوروں جڑا پاک غروروں خالیسوں یوپر کرتے لوگ تو جتنی تیری استداد تھی تُو نے لے لیا ہے جتنا تیرا پرتن تھا تُو نے تنا لے لیا ہے تو اب میرے بچے مجھے بڑی امید ہے کہ تم میری نصیت اور ادایت اور حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے عوام الناس تک یہ کلام پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرو گی کیونکہ قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہمارے اوپر گرض بھی ہے اور فرض بھی ہے تو فرماتے تھے یہ میرا یہ مشن اور یہ میرا مقصد ہے تو اس کو انشاءاللہ آپ نے لے کے چلنا ہے تو میں نے ارزا کی ابو جی ایک تو میں عورت ذات کمزور صرف دوسرا دماغی طور پر بھی میں کمزور تیسرا عمر کا آخری حصہ میرا بڑا باہ اور علم عمل عقل شہو سے بلکل خالی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے کلام کو اپنی زبان یا کلم میں لانا یا میرے لیے نام کریں یہ آپ کی میرا خیال ہے کہ آج جی اور انکساری ہے یہ پہلے ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا کہ وہ ولی اللہ دے تو جب بیٹرہ میں نے اپنا اس طرح اظہار کیا کہ اپو جی میں بس کی بات نہیں ہے تو فرمایا کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے بیٹرہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے تو رب تعالیٰ جب جائے جیسا جائے جس سے جائے اس سے کام دیتا ہے تو بکول میاں صاحب کہتے ہیں اعقامت نے ری بن کاکناہ رضا جائے سو ہوتا جس لو آپ تریری بخشے او میدان بے شکل تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کیوں پریشان ہوتے اور نہیں پریشان ہاؤ تو پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا اس کی حکمت کو کوئی نہیں جانتا وہ کس سے کیا کروانا چاہتا ہے یہ وہی جانتا ہے تو ریع عورت والی بات تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دادا جی کا فرمان نہیں سنایا کہ نور حیاء ہدایت والا برکا بیرد جنا دے سو کی انہاریں گنئے بائی مرد ایمان دے تم نے نہیں سنا دادا جی کا فرمان تو فرماتے ہیں کہ نور حیاء ہدایت والے لباس میں لفٹوئی عورت کو عورت مرد کو مرد ایمان دے جن کے ایمان مردان حاق والے ہم وہ عورتیں نہیں ہوتیں تو اب مردوں کے بارے میں میاں صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی نہیں سنا ہوا عورتوں والی باتو نکال کے لے آئیو تو مردوں کا نہیں سنا کے اب میاں صاحب نے کیا فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کیو یا جے چہرہ سرنا ہو گیا مردان جس لئی نیت مردان والی سوئیو مرد سے جاؤں گا ملکل یعنی ظاہری دکھائی دینے والا ہر مرد مرد نہیں ہوتا ہر عورت عورت نہیں ہوتی جس کی نیت یعنی ایمان مردوں والا ہوگا وہی مرد ہوگا جس کی طلب سچی جستجو کھری ہوگی نیت میں خلوص ہوگا وہ کچھ پا لے گا یہاں پہ یہ نہیں مرد سے مراد میاں صاحب لے رہے ہیں مومن کی مومن کی مومن کی اور خلوص نیت کی جی تو پھر فرماتے ہیں ابو جی نے فرمجھے فرمایا کہ علم جو ہے یہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے بے شک بے شک پھر ساتھ اگلے سوال کا جواب فرمایا کہ عمر کا پہلا عصہ یا آخری پھر علم عقل اور شعور کی بات بھی نہیں ہے بیٹا ایسے کام عشق سکھاتا اور عشق کراتا ہے نا عقل نا شعور کچھ بھی نہ ہو عشق کراتا ہے تو کامل ایمان مدد الہی اور فضل الہی یہ سفر طے کراتا ہے اس پہ کامل مرشد کشت بنائی فرماتے ہیں پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں غوث پاک رحمت اللہ لائے اور پیرا شاہ غازی رحمت اللہ لائے اور میاں صاحب رحمت اللہ لائے کی شبکت کے حصار میں سومپا ہے اللہ اللہ پھر کے حمالے کی ہے اللہ اللہ اور اللہ تیرا نگے بان اور باس بان ہے تو ابو جی نے جب یہ ویڈیو بیٹا دیکھی نا ہماری جو تھی میں نے دکھائیں ابو جی یہ دیکھیں یہ ہوئے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا یہ آپ کا کمال نہیں ہے یہ نظر کرم کئی اور سے آ رہی ہے یہ نظر کرم کئی اور سے ہے تو بلوانے والی اس لی کوئی اور ہے بیٹا اور فرمایا کہ یہ سارا روانی تصرف اور تصدق قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ کا ہے تو ان کا سایہ شبکتہ دم آخر تمہارے ساتھ رہے انشاءاللہ تعالی اور ایک نصیت اکثر فرماتے ہیں بیٹا کہ اس راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں فرماتے ہیں گبرانا نہیں ہارنا نہیں رکنا نہیں جگنا نہیں کچھ نہیں کرنا کہ اللہ کی رضا اور کامل یقین سے انہیں سار کرنا ہے فرماتے کہ دادا جید کا فرمان نہیں سنا کے کنڈے ساست گلا باؤں آلیت دور ہوئے ہیں نہ ڈرئیے چوبان چلئیے رت جوائیے چور پھلیں تا دبرئیے میں نے کہا کہ چلنا ہے تو بیٹا اب بھی میری حالت یہی ہے اس مکھی کی طرح بیٹا میری حالت ہے یہ جو مکھی نہیں ہے گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی وہ والی مکھی جیسے وہ تلیہ ملتی ہے آج بھی تو میں بھی اسی دات مار رہی ہوں تلیہ مار رہی ہوں بیٹا افسوس سات افسوس نہ میں نے کچھ کیا نہ میں نے کچھ لیا بیٹا اللہ تعالی نے یہ آپ کی آجزی ہے اللہ تعالی نے آپ کے بڑا کرم کیا کہ میاں محمد زمان صاحب نے آپ کی انعنمائی فرمائی انہوں نے آپ کو سکھایا تو بات یہی ہے کہ چننے والوں نے آپ کو چنا ہے اس میں اللہ تعالی نے آپ کو اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے تو یہ ہوتا تو حکم ربی ہے تو اللہ تعالی میں ایک چیز اور اس پہ ہوں کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے خراج عقیدت پیش کیا ہے میاں محمد زمان صاحب کو اور خود مجھے ہیرانی بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ بھی سارا سیفر ملوک سے ہی سارا ہے ہی سارا تو سیفر ملوک میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا پہلو یتشنگی نہیں ہے ہر سوال کا جواب بھی موجود ہے تو طلب علم ہونے کی ایسیت سے ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں تو میاں محمد زمان صاحب نے ایک جو آپ کی شکل میں ایک قودہ لگایا ایک ہمارے سامنے ایک استاد ہمیں دیا تو ہم آپ کی زنگی کے لیے بھی دعا گوئیں اور پروفیسر صاحب جیسے انہوں نے کیا ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا گوئیں اور خصوصی طور پر میاں محمد زمان صاحب اللہ تعالی کو بری کے رحمت فرمائے تو ان کے ترجات بلان فرمائے وہ ایک عظیم ہستی تھے لیکن یہ عمر ربی ہے کہ ہر شخص نے ہر روح نے اس فانی دنیا سے پردہ کرنا ہے جانا ہے تو اسی کے ساتھ آدھ کا پروگرام احترام کرتے ہیں السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی